موسیقی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے یار بیلیوں کے ساتھ ہماری دعا کہ جہاں جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں خاجہ غلام فرید سنگھ کے کلام سے کہ سن سمجھ رے زاہد جاہے توں ہن عشق دے کلمات جب تو عشق کی بات چلی ہے تو اس کافی میں آج ہم دیکھیں گے کہ آپ نے لکھا ہے کہ 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 اس دنیا میں انسان فخر و غرور کی کیفیات جو لے کے آیا ہے اور اس میں مبتلا ہے وہ بھی عجیب ہیں اور جنات کو نار سے پیدا کیا گیا ہے آگ سے پیدا کیا گیا ہے ان کا پیدا ہونا وہ بھی عجیب ہے اور فرشت نور سے بنائے گئے ہیں وہ بھی عجیب ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جس درخت کے نیچے اللہ بزرگ برتر سے کلام الہی سے سرفراز ہونا وہ اور کوہ تور پر ان کے آقات ملاقات بھی عجیب ہیں کہ اس کینات کا آغاز اور انجام بھی عجیب ہے شام بھی ایک عجیب منظر ہوتا ہے اور صبح کا جو ایک سورج تلو ہوتا ہے وہ بھی عجیب ہے اور سائے کا بھرنا اور کم ہونا بھی عجیب ہے کرنو کا اکس اور چمکتے ذرات بھی عجیب ہیں کہ انسان جب عبادات میں بیشتا ہے اور کھڑے ہوتا ہے اس کا قیام و رکو بھی عجیب ہے اور اس کو اس میں ایک راحت نصیب ہوتی ہے اور رکو و سجود کا انداز بھی عجیب پرکیف ہوتا ہے اور میدانِ عرفات میں جو دوگانہ نماز پڑھی جاتی ہے سائیگانہ رکات پڑھی جاتی ہیں ان کے عرکان کا پڑھنا بھی عجیب ہے ایک اپنے اندر حسن لیے ہوئے ہیں نفقات عجب صدقات عجب خیرات عجب حسنات عجب ہے دنیا اصل آد عجب ہے دین الوہوف مات عجب کہ اللہ بزرگ و برطر کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ دینا خیرات کرنا اور کار خیر کے کاموں میں حصہ لینا یہ بھی عجیب ہے اور دنیا کی بنیادیا کئی بھی عجیب ہے اور پھر اس دنیا میں سیکنو مذہب ہونا بھی عجیب ہے ہے دوزخ تبیات عجب ہے جنت سبہ صفات عجب اسیان عجب اسات عجب عبرارت باقیات عجب کہ دوزخ کے مختلف مقامات بھی عجیب ہیں اور جنت کے ساتھ درجے بھی خوب ہیں گناہ اور گناہگار بھی عجیب اور پرہیزگار اور ان کی چھوڑی ہوئی نعمتیں بھی عجیب ہیں واللیل ہے رمز بطون عجب والکلم عجب ہے نون عجب والتین تے والزیتون عجب والشمس سے والصفات عجب اس ان اشار میں خاجہ صاحب نے صورت ولیل کا باطنی مفہوم اور صورت انام اور والنون اور صورت وطین والزیتون کے اور صورت والشمس اور صفات کے مخفی اثرار رمز سے ہمیں انسان کو بتایا ہے کہ کتنے عجیب ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں میں انسان کے لئے دنیاوی اور آخروی کامیابی حاصل کرنے کے لئے راہ مستقیم پر چلنے کی تاقید کی گئی ہے اور صورت شمس میں جو اصل مضمون ہے کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی دونوں قسم کے تقاضے پیدا فرمائے ہیں اب انسان کا کام ہے کہ وہ نیکی کے تقاضوں پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے یہ بات کہنے کے لئے اللہ تعالی نے سورج چاند اور دن اور رات کی قسمیں کھائی ہیں اس میں شاید انسان کے لئے اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے سورج کی اور دن کی روشنی بھی پیدا کی ہے اور رات کا اندھیرہ بھی اسی طرح انسان کو نیکی کے کاموں کی بھی صلاحیت دی ہے اور بدی کے کاموں کی بھی اور اسی صورت کے دوسرے سمیہ کہ نفس کو پاکیزہ بنانے کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں جو اچھی خواہشات اور اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں اُبھار کر اس پر موٹیویٹ ہو کر ان پر عمل کر کے آگے سے آگے بڑھتا جائے اور جو بری خواہشات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں انہیں دبائے روکے اس طرح مسلسل مشک کرتے رہنے سے نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے اور پھر اس مقام تک پہ پہنچ جاتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق اطاف فرمائے اور برے راستے سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمیں نفس مطمئنہ کی جو ایک درجہ ہے اس پہ اس دنیا میں فیض کرے آمین پاکستان پہندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی